آیت ان سے نہیں اس کے مفادات کے لیے ایک بڑی تعداد کیوز کرتی جس طرح پچھلے ساتھ ایک جلال میں میں تھا انہوں نے کہا جی مویزہ ہو گیا وہ مویزہ ہوا خواتین بیٹھ گئی اس ایڈیے میں وہاں پہ جمعہ ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ دوسری خواتین اب اکٹھا ہونا شروع دو کروڑ رپیہ انہوں نے اکٹھا کی سارے علاقے کو پتا چالتے ہیں اب جمعہ ہونا تھا دو ہڈائی ہزار لوگ وہاں پہ جمعہ پڑھ دے وہ خواتین جو پانچ ساتھ بیٹھئی ہوتی اور انہوں نے جمعہ کے لیے لوگوں کو ہنٹر بھی نہیں ہونے دیا دو ہزار مرد باہر کھڑا ہوئے اور پانچ خواتین اندر مولنا ثابت کر کے پیسے کماتے اور پھر سمجھ ہی نہیں ہے یہ پیسہ یہ ہے کدھر ہے یہ چل رہا ہے پاکستان موجزہ انجوائیمٹ کے لیے نہیں ہے موجزہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں کرامات البتہ اس میں میں نے آپ کی خدمت عرض کیا ہمارے بھی بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف موجزہ صرف انبیاء تھے لیکن علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ موجزہ معصومین سے بھی سادر ہوتے ہیں اور حتیٰ ودماء سے بھی سادر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کرامات اور موجزہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے موجزہ خاص صرف حدر ہو جاتا ہے جہاں پہ نبی اپنی نبوت کے اسبات کے لیے جو کام کرتا ہے وہ خاص موجزہ ہے ورنہ موجزہ عام بھی ہو سکتے ہیں تو بس یہ جو آخر زبان کی شخصیات ہوگی ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جو یہ کہ میں اپنی آخر موجزہ ریکھنے ہیں امام زمانہ کا نا امام زمانہ کا علم امام زمانہ کی ہدایت نقج البلاغہ کی ایک سطر انسان کو اگر عاقل ہو ایک خطبہ پہلا کوئی پڑھ لے امیر المومنین کا اس کو پتا چل سکتا ہے علی ابن ابی طالب کو ہو علی ابن ابی طالب کا مقام کے جس طرح شہیر مدہر ہی فرماتے ہیں دعا عرفہ لگاؤ عرفہ کے مقام پہ حسین ابن علی کی دعا لگاؤ تک تھوڑی سی بھی سمجھ جس میں ہوئی اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ معصومی ہو سکتے ہیں یہ دعا حسین ابن علی کی ہی ہو سکتی ہے آخر زمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں پھر انشاءاللہ ان کی خصوصیات بشارہ کروں گا کہ ان کے کمالات تو ہم جس وقت میں دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ اس سخت دور میں یا اپنے ایمان کو لے کے چل رہے ہوں گے میرے بھئی آج توجہ کریں آج شبہ احتقادی شبہ کتنے زینبیں ڈالے جائیں مثلاً اس لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سب جانے کے لیے توحید کے مطلق کتنے شبہ ڈالے جائے سو ہمارا دو دن پہلے ایک سیشن تھا کچھ دوست ہیں ہمارے ایک ایڈوگیٹ ہیں دوست ہیں تو انہوں نے پروگرام رکھا الہاد کے نوز ایتھیس جو ہماری یونیورسٹیوں میں الہاد بڑھ رہا ہے الہاد کس کو کہتے ہیں خدا نہیں ہے نعوذ باللہ میں ایسے عقید ہے ہماری سوسائٹی میں بات تو انہوں نے پروگرام اس کو پر پھر ہماری کچھ عرصہ رسار چوئی تو کافی حریبہ سوئی آپ دیکھیں میڈیا کے کام ہو رہا ہے سارا اسلامی ممالک میں دشمن نے یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چار چار گھنٹے گھٹو گھر رہے ہیں کوئی باتوں کی نہ دلیل نہ گوچ نہیں حالکہ پوری تاریخ میں میں صرف یہ بات بھی پرینٹیز میں عرض کرو پوری تاریخ میں جتنے ملحد بھی رہے ہیں کوئی ایک بھی آج تک اللہ کے وجود کی رد میں دلیل نہیں لاسکا کوئی ایک دلیل لے کے کوئی دلیل لے کے برحان نہیں لے کے آسکا حالکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں علمی لوگوں نے ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ ابو علیہ سترہ رحمت اللہ علیہ ہزاروں میں برحان حرکت انہوں نے پیش کی ان کے مقابلے میں جو یہ کہتے ہیں ملحجو اس وقت بھی تھے تھوڑے سے رہتے ہیں ہمیشہ معاشروں کے اندر تھوڑا سگر ہوتا ہے لیکن آج یہ فتنہ قرون جدیدہ میں یہ فتنہ بہت بہت زیادہ بہت ہے اس کے مطلب ساخت دور تو پھر آگے بڑھتے ہیں نبوت کے مطلق آپ دیکھیں مرزائیت کبھی وجود میں آ رہی ہے کبھی بہائیت نبوت کا دعویہ اور امام زمانہ ہونے کا دعویہ ایک گروہ نے کیا وہ معالم تھا لیکن گبرا ہو گئے جس طرح بعض خمار چڑھ جاتا ہے ان کو مست ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہم باتیں کیا کر رہے ہیں دوستیاں بعض انسان کو خراب کر رہتی ہیں آپ دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا احمد نجات کتنی بہترین پرسنیلیٹی تھی احمد نجات تھی انقلابی پوری دنیا میں پیغام پہنچایا انقلاب کا رہبر کے مطی انقلاب اس استاد مصویہ یا سی شخصیت جنہوں نے اپنے گار کا سونا بیج کے ان کی کمپین پکھا چکییا آئے استاد مصویہ ید دی آئے احمد نجات اتنے بڑے سپورٹر تھے استاد مصویہ ید لیکن کیا ہوا احمد نجات وہ جب وہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق غلط لائم پہ چلنا شروع ہوئے جب گمرہ ہی پھیلانا کی طرف گئے وہ ایک شخص تھا جو اس کا دوست تھا وہ کہتا تھا میری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ میں اس موضوع کو ایک دن عرض کروں گا تقریبا وہ کونسی دس چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو مقلق گمرہ ہو رہے ہیں دس چیزیں جو اس وقت ہماری سوسائیٹی میں جہاں پہ بھی شیعہ کمیلیٹی ہے اور سنی کمیلیٹی بھی موجود ہے کیونکہ دونوں کے نظریہ مہدبیت بائید ہے وہ کونسی کم از کم دس چیزیں اور ہی ہیں لیکن کم از کم وہ دس جو بہت زیادہ پھیلی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ امام زمانہ سے گمرہ ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں امام زمانہ کے نام پہ ان سے دور ہو رہے ہیں تو بہائیت کا فطمہ وہ ایک مولان عالم دین تھا انہوں نے کہا میری امام زمانہ سے بلا قاتل میں ہی ہوں سارا سسٹم میں ہی سارا نظام چلا ہوں گا جس طرح ایران میں کئی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہم بیوی ہیں امام زمانہ رہے ہیں اب بیوی ہیں پھر دکان شروع کر رہے ہیں دوسری خواتین آ رہے ہیں ان کو پیسے دے رہی ہیں وہ اس طرح کام شروع ہو گیا یہ تباہ کن ہیں تو یہ بہائیت کا فتنہ جب شروع ہوا تو سارے براجعے نے مل کے علماء کو بھیجا ایک بڑی تعداد جن میں آگا فلسفی گزرے ہیں ایران کے اندر بہت بڑے خطیق جو خصوصاً بہائیت کے خلاف مفتنوں کرتے تھے ایسے لوگوں کو تیار کر کے ان کو ایک مقابلہ کتنے لوگوں کو پھر نقصان پہنچا بہائیت کا صرف مقابلہ کرنے کے لئے اگر یہ علماء ایرانی علماء بہائیت کا مقابلہ نہ کرتے ایران کے اندر سے تشیع ختم ہو جانی تھی توجہ کریں یہ فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو صرف پاکستان کے اندر مرزیت کا فتنہ اٹھایا گیا یہ فتنے اور آپ دیکھیں ایسے معاول جہاں پہ لوگوں کے بس پہسے بھی نہ لوگوں کو سمجھ میں ایسے آ رہا ہو کہ بس اوپر چلے جائیں کہیں یہ نیچے چلے جائیں حالات اتنے بورے ہوں یہاں پہ آپ کے آ کے کوئی آفر دے کیا آپ کو انگلینڈ کی نیشنالٹی بھی ملے گی آپ کے خاندان کو بھی ملے گی صرف آپ کو مذہب چیلے گا مرزیت کتنوں نے کیا ایک سلوات پڑھیں محمد انوال اللہ 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 اللہم صلی اللہم محمد وعالی حمد اللہم صلی اللہم توجہ کری گا آغا احمدی نجات کی میں بات کر رہا تھا ان کے وہ جو دوست تھا جو جادوگر تھا اس کا سیکٹری تھا اور وہ اس قسم کے دعوے کرتا تھا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ میں اس کو عرض کروں گا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں کی امام زمانہ سے مراجع کی ہوئی ہیں وہ ثابت ہیں لیکن وہ کس تناظر میں آپ آپ دیکھیں رہبر معظم نے ڈائریکٹ اس کو سمجھایا کہ تم غلط بندے کے ہاتھ چڑ گئے ہو یہ امام زمانہ کے نام پہ تمہیں امام زمانہ سے دور کہہ رہے لگے نہیں پڑ لے پڑی بات اور آپ دیکھیں میرے اس کا نتیجہ کیا ہوا تمام علمی حلقوں میں انقلابی حلقوں میں فکری حلقوں میں حمد نجاز صفر ہوگی سب پیچھے اٹھ گئے سب نے چھوڑ دی انسان بعض اوقات اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے خدا سے ہمیشہ آقمت بالخیری کی دعا کرے کیوں کہا کہ آقمت بالخیر کی دعا کرے اور انسان کی آقمت اچھی ہو نتیجہ اچھا ہے نہیں تو باعیت کا فتنہ پہنا مرضیت کا فتنہ یہ کور پھیلاتا ہے لوگوں کے عقید متزلزل کرو ان عقیدوں کو بچانا آسان ہے تحفظ عقیدہ اس وقت سب سے مشکل کام بن چکا ہے اور اگر علماء شیعہ علماء ہر بکتب کے علماء مسلمان علماء اپنی سطح پہ شیعہ پھر اپنی سطح پہ اگر علماء اعتقادات پہ کام نہیں کریں گے عوام کے اندر تو اس کے بہت بہت بہان فساد عقیدہ کل میں نے ایک جگہ میں مجلس پڑھی فساد کا موضوع تھا اس نے پہلا طور پر فساد عقیدہ عقائد میں فساد جو یزید نے بھی شروع کروایا تھا یزید نے کیا کیا تھا لوگوں کے عقیدیں خراب کیے تھے جب اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی یہ بنی آشم کا ڈھونگ ہے تو باپ تو اس نے بنیاد سے ختم کر دی جب وحی ختم ہوگی تو بیچے رہ کیا جائے گا ابھی سالت ختم ہوگی نبوت ختم ہوگی پھر امامبت امامبت اس وقت ہے جب نبوت ہے اہل البیت اس وقت ہے جب نبوت ہے اگر رسول اللہ نہ ہو تو اہل البیت تو باپ کی بات ہے یزید نے تو بنیاد صحیح عقیدے میں لوگوں کے خلل ڈالا اس وجہ سے جو بھی اپنے عقائد کا تحفظ کرے اپنے بچوں کے عقائد حلوطہ اس میں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں پھر اصلاح بھی جو ہوتی ہے وہ خود علماء سے دور کر کے بات کہتے ہیں ہم اپنے عقائد کا تحفظ کرنا اہل علم سے آپ اپنے بچوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں اہل علم سے دور کریں گے تو پھر جاہلوں کے حوالے ہو جائیں گے تو جاہلوں جنہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی وہ عقائد بتائیں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے وہ ہی ہوں گے جو ہماری قوم کے ہیں کہ تباہ کون کنڈیشن بن جائے گیا عقائدوں میں تو اس وجہ سے عزیزان عقائد پھر عملی زندگی میں آئیں عملی زندگی میں کتنے فتنے ہیں آخر زمان میں جو آج جس طرح بیانت یہ میڈیا کام 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 کہ آنکھیں محفوظ کر سکتے ہیں انسان آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یعنی ان کانتوں کے اوپر ہاتھ رکھنا آسان ہے لیکن آج پاکیزہ رہنا مشکل ہے جس طرح رہبر موظم اپنی ایک سپیچ میں فرما رہے تھے نا کہ ایک شہید نے ہمیں درس دیا کہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا آسان ہے مشکل ہے اور وہ کانٹے دار تاروں سے پر لیٹ جانا مر جانا وہ آسان ہے وہ آسان کتنے شہید تھے جو ان تاروں پر لیٹ جاتے تھے تاکہ دوسرے ہمارے اوپر سے گزر جائیں اور عبور کر جائیں کہیں ہوں دے ٹکڑے ہو گئے وہ شہید کیا برماتے ہیں وہ شہید برماتے ہیں یہ آسان ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ مشکل ہے اس کو شکست جہاد اکو اپنی آنکھ کو کنٹرول کرنا یہ کتنا مشکلہ آتی اس دور اور دیکھیں آپ یہ میڈ نیٹ ہر شخص یوز کر رہے ہیں آپ کال کرنے لگتے ہیں آگے سے کیا آ جاتا کون ہے جو اپنی آنکھ اوپے چاہے ہیں جو آنکھ پاک نہ ہو کیا وہ امام زمانہ کے دیدار تک پہنچ سکتے ہیں جب نفس پاکی زہنہ آئیمہ کے قریب کون ہوتے تھے آئیمہ کا قرب کن کو ملتا تھا جن کو بھی ملتا تھا یہ وہ لوگ تھے رشید حجری جنہوں نے اپنی زبانیں تو نکلوا لی لیکن مکتبِ عدی ابن عبی طالب سے پیچھے نہیں آتے اس کو سوچے اندر آئے یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے رشیدِ حجری گزرے جس سے میسہ میں تمار گزرے جس سے حجر بن عدی گزرے ٹکڑے ٹکڑے اپنے کروا دی لیکن ایک بڑی تعداد اسی سوسائٹی میں جو موجود تھی وہ علی ابن عبی طالب سے پیچھا لے ابن زیاد نے تھوڑا سا آکے دباو ڈالا تو کوفی کیسے بھاگے نظر نہیں آیا کہ کوفی وہ کوفی جو خاطر لے کے رہے تھے کیوں ابن زیاد کو بھیجا گیا تھا یعظیب شیطان شیطانوں کا باپ تھا اس کو پتا تھا کوفی کس کے ہاتھ سے کنٹرول ہوں گا ابن زیاد جو شہر میں داخل ہوا کوفیوں کی کنڈیشن بدلنا شروع ہوگی بکھنا شروع ہوگی کوفی ڈر گئے ایک بڑی تعداد چھپی صرف اس کے نام سے اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط آیا اور امام نے ایک خط جو جواب میں لکھا حضرت نے فرمایا میں پہنچ رہا ہوں ان کو کہو کہ سستی مت کرنا سستی اب مجھے نہیں چاہے اس کے بعد سستی نہیں ہوگی کام کو اپنے نتیجے تک پہنچانا ہے لیکن کوفیوں نے کیا کی کوفیوں نے سستی کی حضرت مسلم بن عقیل جو مہمان تھے کوفہ سے مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں اخی وصیقہ تھی میرا بھائی ہے مسلم بڑی محبت ہے حضرت مسلم حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی پہ مجالس ہونی چاہیں ان کی شخصیت پہ حضرت ابو الفاظل اللہ باس حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی اکبر یہ مہم ترین شخصیات ہیں بنی عاشم کی سید شہدہ کے بعد حضرت مسلم سے بہت محبت تھی میرا بھائی مجھے جس پہ اعتماد ہے یہ تعیید کرے گا تمہیں آ جاؤں گا خط میں لکھا فرمایے کہ مجھے بتائے گا کہ تم لوگ آمادہ ہو اگر مسلم نے مجھے خاطر لیں یہ تمہیں آ جاؤں گا اور اگر نہ لکھا تو میں نہیں ہوں اتنا اعتماد ہو جس پہ اس بھائی کو بے جاؤں حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے حضرت حانی کو گرفتار کیا گیا جب حانی کو لے کے گئے دربار میں ابن زیاد نے زخمی کیا ان کو گرفتار ہو گئے وہاں کے قاضی شرعہ نے جھوٹ بولا تاریخی جھوٹ بولا اس میں اور کہا کہ حانی کو کچھ نہیں ہوا وہ جو قبیلہ باہر کھڑا ہوا تھا حضرت حانی کے لئے وہ قاضی شرعہ کا جھوٹ سن کے اس پہ اعتماد کر لی کتنی آپ دیکھیں خدا سے دور کرنے کے لئے امام زمانہ سے دور کرنے کے لئے کتنی چیزیں لیچنے آجاتی ہیں ایک عالم کے جھوٹ نے ایک تحریک کو عادت دخل کرتی ہیں ادھر سے لوگ واپس چلے گئے کہ یہ قاضی صاحب نے کہہ دی یہ نہیں سوچے کہ یہ قاضی ہے کون یہ کتنا بزدل ہے حضرت مسلم بن عقیل جب خبر صلی کے حانی کو اس نے گرفتار کر دی انہوں نے قیام کا اعلان کرتی جب قیام کا اعلان کی تو کوفی اکٹھا ہونا شروع حضرت مسلم بن عقیل سے جا حضرت حبیب بن مظاہر مختلے محلوں میں پھیل گئے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع حضرت مسلم بن عقیل یہی لوگوں کو امامت پہ اکٹھا کرنے کے لئے تھے تاکہ لوگ ایک لکت بہکٹھے ہو حسین بن علی کا ساتھ دیں اور ابن زیاد جیسے ملعون اور یزید جیسے کے خلاف کھڑے اور ان کے نظام کو ختم کریں لیکن جب مسجد میں نماز ادا کی حضرت مسلم اتنا پروگنڈا کچھ دیر میں ہوا کہ شام سے ایک طاقتور لشکر آ رہا ہے کوفی اور ڈر گیا یہ جو صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ ہونے والے ہیں اچھا ہونے والے تو پہلی بھاگ جاتے ہیں کوفی ہٹنا شروع پیسہ پھینکا حلال بن نافع پر جب پہنچے امام عزین علیہ السلام کے پاس انہوں نے بتایا کہ حضرت میں خود دیکھا ہے کوفہ کے اندر جو مین لوگ ہیں وہ بک گئے ہیں فروخت ہوگے ابن زیاد میں ان کو خرید ہوئے آپ حضرت جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے حضرت مسلم بھی لکی تو بڑے تردنا آراز آئے ہیں اگر آپ مقتل پڑھے نہ اپنی آنکھوں سے مقتل کو پڑھیں انسان ہیل جاتا ہے تاریخ کو پڑھے کہ امام عزین علیہ السلام اس سبھیل کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی بے رخی اور کتنی بڑی خیانت کی ہے وہ دردناک منظر کہ جب حضرت مسلم بن عقی مسجد سے باہر نکلے دس لوگ رہ گئے تھے اٹھارہ ہزار میں سے یا بیس ہزار میں سے دس لوگ بڑھ حضرت مسلم بن عقیلے گور گلی میں جب داخل ہوئے دیکھا مڑ کے دیکھتے تھے چھے رہ گئے پھر دیکھا چار رہ گئے پھر دیکھا دو رہ گئے جب ایک موقع پہ مڑ کے دیکھا کھوڑ گئی جب دیکھا کھوڑ گئی اس وقت کھوڑا ہے غربوں نے مجھے توقع دیا ہے اور وہ سے تہلے کے چاچا علی کے ساتھ بھی تو انہیں افیر کیا تھا بھائی حسن کے ساتھ بھی یہ کیا تھا وہ جب تھکے ایک گھر کے باہر دیکھ دلائے پہڑ گئے بعض کتابوں میں یہ ہے کہ محمد بن کثیر نامی ایک شخص ہے جو اہل بیت کا چاہنے ہو جو محمد بن کثیر اس کا نام دا اس کے گھر گئی لیکن اس کے گھر میں بھی جب حملہ ہوا تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا اور حضرت مسلم وہاں سے بچ کے نکلے اور پہنچے ایک گھر کے بعد جہاں پہ ایک مومنہ رہ دی تھی جس کا نام پوہا تھا وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جب دروازے پہی اس نے حضرت مسلم بن عقیم کو پہچانا نہیں جانتی نہیں تھی لیکن یہ پتا تھا کہ کوفہ کے حالات کیا چل رہے ہیں حسین ابن علی کے سبیر پہنچے ہو تو انہوں نے کہا اے پندے خدا آپ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے کوئی کام ہے کیا چاہیے راب کا وقت ہے کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس وقت مسلم بن عقیم نے فرمایا اے کنیزے خوی یا عمد اللہ کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے شدت کی پیاس تھی کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جلدی سے وہ خاتون گئی پانی لے گئی پانی دے دیا اندر چلی گئی پھر تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جب باہر لیکلی نا تو پھر دیوار کی پر جب نظر دوڑائی تو دیکھا پھر کونی جوان کھڑا ہوا ہے کہاو عبداللہ اوہ اللہ کے بندے میں راضی نہیں ہوں تو میرے گھر کے باہر اس طرح کھڑا ہوں میں گھر میں اکیلی کہتے ہیں جب مسلم بن اکیل یہ جملہ سنا تھا غیرت مان بنی آفر کا غیرت مان جوان جو دوسروں کے پردوں کی حفاظت کرنے والے تھے آنکھوں میں آسو آکے تڑکے کہا میں اس شہر میں برید ہوں میرا گھر نہیں ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے اگر میرا کوئی ہوتا تو میرے در نہ کھڑا ہوتا جب یہ جملہ سنایا حضرت کے طور پڑک گئی کہا آپ ذریع ہیں تو کہاں کے رہنے والے ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں کہا میں مدینہ کے رہنے والے ہیں تو مدینہ میں جنگی قبیلے ہیں کئی خاندان ہیں اب کس خاندان اور رہنے والے ہیں کہا میں بنی حاشم سے تعلق رہتا ہوں جب بنی حاشم کا نام آیا تو اس وقت حضرت المسلمہ علیکن نے بروایا میں مسید کا سفیر ہوں جو کوفہ میں آیا ہوں اور کھوپہ والوں نے میرے ساتھ یہ رویہ پڑی حضرت تعالی نے برمایا کہ یہ کوفی کتنے ہی بے وقع ہیں انہوں نے آپ کو بھی تنہا کر دیا کہتے ہیں آپ کو فوراً تعالی نے برمایا باہر کھانے نہ ہو اے بندے خود اے مسلم بن لکیل آپ حسین کے صفیر ہیں آپ ہمارے گھر میں آجائیں اندر لے گئی خدمت کرنا شروع کی تھوڑی ہی دیر گزر مقتل کے جملے ہیں کھانا رکھتی تھی پانی رکھتی تھی لیکن حضرت مسلم بن لکیل نہ کچھ چیز تناور برمادی تھے نہ زیادہ پانی پیتے تھے اسی انتظار پر عبادت کرتے ہوئے رات گزر رہی تھی کہ حضرت تعالی وہ منحوس بیکا جو نشہ کرتا تھا نشہ کی حالت میں گھر میں داخل ہوا یہ ماں پڑی ڈری ہوئی تھی گبرائی ہوئی تھی پریشان تھی کہ مہمان گھر میں ہے یہ خبیش انسان ہے یہ کس ہوا اپنی جا سکتا ہے جب دیکھا نا کہ میری ماں کوئی نہ کوئی چیز جا کے رکھتی ہے تو اس کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ہے کہ مہمان کوئی گھر میں ہے تو نہیں پورا گھرا گئی کہ کسی کو بتانا مہمان حسین کا سبیر ہمارے گھر میں کسی کو مت بتانا اس نے جھوٹ مولا کہ آئے ہمان میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن ماں کا یہ آنکھ لگنی تھی یہ خبیش سیدہ پہنچا ہے ابن زیاد کے درمار میں اور جا کے کہتا ہے جس کے لئے انعام رکھا ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے کہتے ہیں اب اشع اس کو بھیجاؤ ابن زیاد نے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گے رفتار کر کے لے کے آؤ حضرت مسلم صبح نواز پڑھ کے جب بیٹھے ہوئے تھے تاقیبات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پہ گھوڑوں کی کھاپوں کی آوازیں آئیں جب آوازیں آئیں حضرت توقع برا گئی مومنہ تھی حضرت مسلم کی عزبت پتہ تھی کہ یہ حسین کے سبیل فوراں گئی حضرت مسلم کے پاس کہا میں آپ کو باہر نہیں جامل ہوں کہ کیوں میں قدیزِ مدہ کہا آپ کی جان کو خطہ ہے اس کو درد مسلم نے برمایا اہت ہوا یہ وہ ہیں جو پوچھ کے داخل نہیں ہوتے یہ پوچھے بغیر داخل ہو جائیں گے اب حضرت مسلم باہر گئے حملہ دیا جان شروعی کامی دیت جان ہوتی نہیں یہاں تک کہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ اتنے لوگ ہمارے قاطر ہو گئے ہیں اس نے اشع اس کو پیغام بہجا کہ میں نے ایک کو گرفتار کرنے کیلئے تمہیں دے جائے تم پھر پر لشکر مغوا رہے ہو مجھ سے اس وقت اشیس نے کہا تم بھولے ہوئے ہو یہ علی کا حتیجہ ہے اور علی کا تربیر شروع ہے اس طرح ہاتھ میں آنے والا نہیں ہاتھ طرف سے حملہ شروع ہو ہوا جب ان ملعولوں نے دیکھا کہ تلوان سے مقاملہ نہیں ہو سکتا چھتوں پہ چڑھ کے مسلم بن عقیل پہ آگ برسانا شروع ہو گئی جب آئے درسائی نے حضرت مسلم بن عقیل میں بروایا او ظالموں یہ نبیہ تو غیر مسلمانوں کے سامنی نے ہی امنایا کہتا کہ تم میرے ساتھ نہ دے ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا وار کا کرنا تھا حضرت مسلم کا ہوت زخمی ہوا جب ہوت زخمی ہوا آس سے تلوار گری تلوار کو پکڑ کے لے جا رہے تھے جب لے جا رہے تھے تو رسٹ میں حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آس ہوئے جب آس ہوئے تھا ایک علاوہ نے کہا مسلم تو روڑ رہا ہے تیرے جیسے جوان روڑتے تو نہیں حضرت مسلم نے فرموہ میں اپنے لیے دین ہو رہا میں اس کے لیے دین ہو رہا ہوں جس میں نے خاتمی دین ہو رہا ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ کفا نہیں پر رہا ہے کون ہے جو حسین کو جا کے بتائے کون ہے جو حسین کو جا کے بتائے کہ حسین کفا نا عبدالالعبارہ کے درداخل جہاں ہوئے کہتے ہیں کہ ظالم نے کہا عمیر کو سلام کیوں نہیں کیا پر بھائی میرا عمیر صرف حسین ہے میں کسی کو عمیر نہیں کھانتا گفتگو شروع ہوئی لیکن بڑے پیاسے تھے جو پیاسا ہو جاتا رہے بڑے پیاسے تھے کہنے لگے کوئی ہے تو کوئی تھوڑا سا پانی پلا ہوں دربار میں پڑھنے لگے ایک ذات پانی جب لے آیا جب پانی سامنے کیا جا اس نے جو لکیتے پینے کیا رہا کیا پھر پانی آیا جب تیسری دماغ پانی آیا حضرت مسلم بن عقیل پینے کا ارادہ کیا سامنے والا دانت گر گیا سیرا پانی میں دانت کا گرنا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو سمجھنا کی میرا بھائی سے تمام آ چکا ہے میں کہوں گا مسلم بن عقیل آپ کیسے پانی کی تھی جس کا مولا پیاسا شہید ہوا ہو کہتے ہیں آپ وسیعت شروع کی تین وسیعتیں گی حضرت مسلم بن عقیل نے وہ کونسی وسیعت تھی پہلی وسیعت میں جب آیا ہوں میں کوفہ کے اندر میں کچھ مقروض ہوں میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرد ہوتا ہے دینا ابن عسان ماں میں موجود تھا دوسری دوسری میری وسیعت یہ ہے کہ میں جب قتل جب کر دیا جائے لیں تو میری لاس و پاالہ ہونے دیا جائے اس کو دخل کیا جائے تیسری تیسری میری وسیعت یہ ہے کوئی حسین کو خط لکھ کے بھیل دیں کوئی خط لکھ دیں کہتے ہیں دار العمارہ کی چھت کی اوپر لے گئے حسین بن عقیل کو اب جب تھکہ دینے کا ارادہ کیا رہا اس ملہوں نے تو آخری سلام مسلم بن عقیل نے دار العمارہ کی چھت سے کہا سلام علیکہ یا ابہ ایک عالم بڑا خوبصورت جملہ پڑھ رہے تھے ہمارے ایدانیوں میں ہوتے ہیں استاد ہیں وہ بر بات ہے کہ اس سلام کا جواب پتا ہے کب حسین بن علی نے دیا جس وقت تنہا میدان میں کھڑے ہوئے تھے حسین بن علی کبھی دائیں دروں دیکھتے تھے کبھی بائیں دروں دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اے نا مسلم بن عقیل مسلم تو کھڑا کھڑا تو کھڑا رہے ہیں میرا سلام کوفہ سے دو شخص آ رہے تھے امام علی مقام نے جب دونوں کو دیکھا نا امام ہر کسی سے پوچھتے تھے کہ کوفہ کے حالات کے ہیں ان دونوں سے پوچھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اے حسین بن علی اگر کوفہ کے حالات پوچھنا چاہتے ہونا تو پھر ذرا فاس کے پھر تنہائی میں آ جائے میں کہوں گا وہ کتھے سمجھدار اور ان کو پتا تھا یہ وہ خبر ہے جو بیمیوں نے سن لی تو تردت نہیں کہتے ہیں حسین بن علی نے جب پوچھا تھا کیا ہوا کوفہ میں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہا ہے حسین بن علی جب ہم کوفہ سے نکلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی تاہموں میں رسی بات نہیں آنی کی تاہموں میں رسیاں بات نہیں گھوڑوں کے ساتھ بار کے پورے شہر پھلتے ہیں کہتے ہیں یہ جملہ سننا دیں حسین بن علی